سرکار نامہ سید حسن عسکری نقوی صاحب سے کبرانہ کو خضر مکبر محمد و علی محمد بلند ترس سلام مانا کہ تم میں خودکش بمبار بہت ہے مانا کہ تم میں خودکش بمبار بہت ہے مندیک و تیار ازادار بھی بہت ہے پر امکان تیری جیت کے دشوار بہت ہے کیونکہ میرے وطن میں شاہ کے ازادار بہت ہے نتا دیکھا ہر جوار اکبر کی جوانی مولا باز کے صدقے وفادار بہت ہے نورے اہدری اعوذ باللہ والسمی العلیم من الشیدعون العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہی والصلاة والسلام علیہ اہلہا اما باتو بقد غاب اللہ الكریم في کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم انکنتم مومنین علماء اعلام مراجع ازام کی صحت و سلامت کے لیے اسلام کی بالا دستی کے لیے دشمنان اسلام کی زلط و خاری کے لیے اور مومنین و مومنات کی پریشانیہ دور ہونے کے لیے بے گھروں کے گھر کے لیے بے ذروں کے ذر کے لیے مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے وجت حق ولی حق امام حق امام زمانہ کے ظہور میں تاجین کے لیے سرکار کے لشکر کا حد نہ جاروب کش بھنے کے لیے مل کے ایک پرتبہ حیدری صلوات کی دلاوت جو جو مومنین پریشان حال ہے ان کی پریشانیہ دور ہونے کے لیے جو حج و زیارات کے مطمئنی مشتاق ہے ان کے حج و زیارات سے مشرف ہونے کے لیے جہاں جہاں آزاداریاں ہو رہی ہیں ان سب کی جان و مال عزت و عبرو ناموس کی حفاظت کے لیے مل کے ایک مرتبہ فاطمین صلوات کی دلاوت اللہم کننے والیہ کل حجت ابن الحسن صلواتکہ علیہ وعلا آبائی فی عزیسا و فی کل حضاتم ولیوں و حافظم و قائدوں و ناصرم و دلیلوں و عینہ حتی تسکنہو ارزا کا توان و تمتیاؤو فی ہا تبیلا امام زمانہ جلاللہ و تعالی فرجہو شریف کے ظہور میں تاجین کے لیے سرکار کے لشکر کا ادنا جاروب کش برنے کے لیے مل کے ایک مرتبہ مہدوی صلوات کی دلاوت فرمائی ہے رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لغدت من لسانی یفقہ قولی سب سے پہلے میں امام زمانہ کی بارگاہ میں تازیت بیش کرتا ہوں ان مومنین کے حوالے سے جن کو کل شہید کیا گیا ہے لہرہ جو دھماکہ ہوا ہے پنڈی میں اور کراچی میں میں امام کی بارگاہ میں تازیت بیش کرتا ہوں لہرہ ہمارا آقا امام زمانہ اس وقت کا حسین ہے اور شاید اتنی طاقت سے یزیدیت اس وقت کار گر اور کار فرمانی تھی اتنی اس وقت ایک عجیب انداز ہے اسی لئے تو ملتا ہے کہ سرکار جب دنیا سے جانے لگے سرکار ختمی مرتبہ تو ارشاد فرمایا انی تارے خن فیکم السقلین کتاب اللہ وحیط رتی احل ویتی ما ان تمسکتم به مالن تذلو بادی ولن یفترقہ حتی یردالی الحوز میں تم میں دو گرہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے گمرانہ ہو گے پہلا محمد جب گیا تو دو چیزیں چھوڑ کے گیا اور آخری منتقم اور ہمنامِ پیغمبر جب آئے گا تو دو چیزیں لے کر آئے گا ایک ہاتھ میں علم ہوگا اور دوسرے میں ذرفہ کار ہوگی علم سامنے دکھائے گا جو نہیں مانے گا تو ذرفہ کار سے اس کا کلہ کمہ کیا جائے گا انشاءاللہ اللہ امام کی آمد بہت نزدیک ہے منتظر کو منتظر بننے کی ضرورت ہے بات یہ ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آپ سب کے فضائل بیان نہیں کرتے مطلب نارملی یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ذکرِ علی زیادہ کیا جاتا ہے ہر ایک پہ اعتراض ہوتا ہے کہ ذکرِ علی زیادہ کیا جاتا ہے امام حسد کا ذکر نہیں ہوتا امام حسین کا ذکر نہیں ہوتا امام سجاد کا ذکر نہیں ہوتا امام باکر کا ذکر نہیں ہوتا امام موسیٰ قادم کا ذکر نہیں ہوتا فقط امیر کائنات کا ذکر کیوں ہوتا ہے فقط امیر کائنات کا ذکر کیا جاتا ہے باقی اماموں کا ذکر کیوں نہیں ہوتا یہ سوال ہے اور اعتراض ہے اور اراد ہے اور انتقاد ہے بات یہ ہے کہ ہمارا ملک پاکستان اس کے کتنے بارٹر ہیں ایک بارٹر اس کا چین سے لگتا ہے ایک بارٹر اس کا افانستان سے لگتا ہے ایک ایران سے لگتا ہے اور ایک انڈیا سے لگتا ہے ہماری فوجیں کہاں پہ کھڑی ہیں ایران کی بارٹر پہ کھڑی ہیں چین کی بارٹر پہ کھڑی ہیں کس پاٹر پہ کڑی ہے ہماری مجھے بتائیے انڈییا کی پاٹر پہ کڑی ہے کیوں کھڑی ہیں جہاں پہ خطرہ ہوتا ہے وہی پہ پہردار بٹھائے جاتے ہیں جہاں پہ خطرہ ہو وہی پہ پہ بردار بٹھائے جاتے ہیں امام سجاد کی ولایت پہ کوئی اتراض نہیں کرتا امام باکر کی ولایت پہ اتراض نہیں کرتا امام سادق کی ولایت پہ کوئی اپنا بیگانہ اعتراض نہیں کرتا امام نکی کی ولایت پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا امام عسکری کی ولایت پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا جب بھی اعتراض کرتا ہے چاہے اپنا ہو یا بیگانہ یہی کہتا ہے علی کے ذکر سے ملتا کیا ہے جب بھی یہ اعتراض کرتا ہے جس کی زمان کلتی ہے علی کے ذکر میں کیا ملتا ہے علی کے ذکر میں کیا رکھا ہے علی کے ذکر میں کیا ہے تو جہاں پہ حملہ زیادہ ہو فوج وہیں بٹھائی جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا بلکہ فرمایا یہاں پہ آکے نکل کیا اللہ کے کلام کو کہ عرب العزت یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب دنیا میں جانا اور دنیا والوں سے کہنا لَوِجْتَ مَا النَّاسْ عَلَىٰ حُبِّ عَلِي ابن حبید طالب لَمَا خَلَقْتُ النَّارِ کہ اگر ساری دنیا علی کی بلایت اور محبت پہ اکٹا ہو جاتی تو مجھے جہنم پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتا ہے اللہ کے ساتھ مولا حبیب مولا حبیب مولا حبیب مولا تو جو فرما رہے ہیں اب ایک گناہ صغیرہ ہے گناہانِ صغیرہ گناہانِ کبھیرہ گناہانِ صغیرہ آپ جانتے ہیں پڑھ لیجئے کا کتاب میں تحصیل نہیں میار کرنا جاتا گناہانِ کبھیرہ بھی ہیں کچھ تو جہنم نہ گناہانِ صغیرہ کے لیے بنی ہے نہ ہی گناہانِ کبھیرہ کے لیے بنی ہے جہنم بنی کس لیے ہے اس کے لیے بنی ہے جو علی کا منکر ہے صغیرہ والا بھی جائے گا کبھیرہ والا بھی جائے گا لیکن جہنم کو پیدا کرنے کا سبب بنا ہے علی کا دشمن اور واقعاً ہونا بھی چاہیے جو دنیا میں علی کے فضائل سے جلے جہنم میں جلنے کا تو حق ہے مجلس میں جلتا ہے جہنم میں تو اس کا حق ہے تو سبب یہ مولا ہے ورنہ اللہ کو ضرورت دینہ پڑتی جہنم پیدا کرنے کی یہ سبب بنا ہے جو منکر علی ہے نا منکر علی ہے نا منکر علیہ مولا یہ سبب بنا ہے جہنم کو سن کرنے کی اچھا میں نے کل ایک جملہ کہا تھا جس پہ بات وہی سے آگے لگی جانا چاہتا ہوں امام زمانہ کا ایک نام اور لکب ہے شریکِ قرآن ہے نا زیارتِ امام میں ہر روز آپ پڑھتے السلام علیکہ یا شریک القرآن اے قرآن کے شریک میرا آپ پر سلام پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے پڑھتے شریکِ قرآن یہ امام زمانہ کا لکب ہے نام ہے شراکت چھے حصوں پہ تقسیم ہوتی ہے تصویر میں شراکت محسوسات میں شراکت منقولات میں شراکت علم میں شراکت حکمت میں شراکت وضعیت میں شراکت اور پھر ان کی آگے کہی کی کس میں ہے یعنی کیا مطلب سورت میں شراکت کیسے سورت میں امام کی شراکت قرآن سے کیسے بنتی ہے قرآن کو دیکھنا عبادت ہے امام کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اس کو بھی دیکھنا عبادت ہے ان کو بھی دیکھنا عبادت ہے قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے امام کا ذکر بھی عبادت ہے بھئی قرآن جب آپ پڑھتے ہیں میں یہاں تکتباتا ہی اب ایک حدیث بھی سن لیں کہ جو مشہور معروف حدیث ہے رسول اکرم نے فرمایا ہے انہی تارکم فیکم السقلین کتاب اللہ و عطرتی احلو بیتی ما ان تمسکتم بہمال انتظلوا بعدی و لن یفترقہ حتی یردہ علی الحوز میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں توجہ نہیں ہے میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے گمرانہ ہو گے فقط قرآن لیا اہل بیت کو چھوڑ دیا تب بھی گمرہ ہی ہے اہل بیت کو لیا قرآن کو ترکر دیا تب بھی گمرہ ہی ہے دونوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے اس لیے کہ آل محمد محتاج نہیں ہے قرآن کے قرآن ان کے عمل کا محتاج ہے اللہ اکبر بہت بڑا جملہ میں نے کہہ دیا قرآن کی آیتیں انتظار کرتی ہیں انگوٹی یہ دیتے ہیں نازل وہ ہوتا ہے چادر کے نیچے یہ آتے ہیں آئے تدیر پھر نازل ہوتی ہے تین دن روزے یہ رکھتے ہیں پھر سورہ یہ تہر نازل ہے نعرہ 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 بیسے لگائیں جو نعرے کی شان ہے طور پھر سورہ جو فرما رہے ہیں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن ایک اہلِ بیت ہے یہ وہ حدیث ہے جس کا کوئی امکار نہیں کرتا تحت پر فرقوں نے لکھا ہے کہ یہ حدیث موتور ہے اس کے بارے میں کسی قسم کا شبہ شک شائبہ نہیں موتور ترین حدیث ہے لیکن شک کہاں ہے منتوق میں نہیں مفہوم میں نہیں مکان میں شک ہے کہ رسول نے یہ حدیث پڑھی تو کہاں پڑھی برادران اہلِ سنت کے مشہور عالمِ دین ابن علامہ ابن حجرِ مکی لکھتے ہیں کہ بھئی یہ لوگوں کو شک ہے کہ یہ حدیث کہاں نازل ہوئی کوئی کہتا ہے مکہ میں ہوئی کوئی کہتا ہے مدینہ میں ہوئی کوئی کہتا ہے ممبر پہ پڑھی کوئی کہتا ہے غدیر کے میدان میں پالانوں کے ممبر پہ پڑھی کوئی کہتا ہے آخر وقت پستر پہ پڑھی اصلاحق المہرقہ میں لکھتے ہیں کہ میری تحقیق یہ ہے کہ رسول نے یہ حدیث مکہ میں پڑھی میری تحقیق یہ ہے رسول نے یہ حدیث مدینہ میں پڑھی میری تحقیق یہ ہے رسول نے یہ حدیث ممبر پہ پڑھی میری تحقیق یہ ہے رسول نے یہ حدیث غدیرِ خم پالانوں کے ممبر پہ پڑھی میری تحقیق یہ ہے آخر وقت پستر پہ پڑھی کیوں؟ کہ جس نے مکہ میں نہ سنی ہو وہ مدینہ میں سن لیں اور جس نے ممبر پہ نہ سنی ہو پھانانوں کے ممبر پہ قدیرِ خم میں سن لیں اور جس نے وہاں نے سنی ہو وہ بستر پہ سن لیں ٹکھاں جو حرما رہے نارے تکفیر نارے صالح نارے ہیلی تو جو فرما رہے ہیں نا کہ جس نے کہیں نا سنی ہو آکھنے تو سکلین چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ وہی سکلین ہے جو خندق میں آیا تھا توجہ نہیں فرما رہا ہے تارکن یہاں کہا وہاں کیا کہا ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت سکلین علی کی ایک ضربت سکلین کی عبادتوں سے افضل ہے توجہ فرما رہے ہیں ایک ضربت سکلین کی عبادتوں سے افضل ہے افضل ہے شریک قرآن شریکے کے لیے ہم نام ہونا ضروری ہے ہم نو ہونا ضروری ہے مطلب دکان ہے شالمی میں یہاں پہ کسی کی دکان ہے ایک دکان ہے ساتھ کسی اور کی دکان ہے یہ شریک نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ دکان میں آدھا اس کا آدھا اس کا توجہ فرمائیے گا آدھا اس کا آدھا اس کا شراکت ہونا ضروری ہے آپ کو یہ کہہ دے بھئی قرآن میں تو آدم کا ذکر بھی ہے نو کا ذکر بھی ہے ابراہیم کا بھی ہے موسیٰ کا بھی ہے عیضہ کا بھی ہے اسحاق کا بھی ہے یاکوب کا بھی ہے یونس کا بھی ہے یوسف کا بھی ہے ایوب کا بھی ہے یہ قرآن ناتق کے ہاں کوئی ایسا ملتا ہے بھائی بھائی وہاں تو صفحہ پنٹتے جائیں انبیاء نظر آتے جاتے ہیں ہر صفحہ پر تو ایک نبی نظر آتا ہے یہاں پہ کوئی ایسا ہے تو آپ جو کہہ رہے جو جو قرآن سامت میں وہ وہ قرآن ناتق میں تو بھائی وہاں صفحہ پنٹنے یہ ضرورت ہوتی ہے یہاں چہرے دیکھنے میں مل جاتا ہے توجہ نہیں فرما رہے ہیں تو بھائی وہاں تو صفحہ پلٹنا پڑتا ہے یہاں صفحہ نہیں پلٹنا پڑتا رسول فرماتے یہ سب دیکھنا چاہتا ہے کیا کرے کتاب پڑے کیا کرے کہتے خلی اندر انہا بجھوے علیو جمع نے کیا کرے علی کے چہرے کو دیکھ لیں ایک چہرہ ہے ایک چہرہ ہے بھائی وہاں تو صفحے پلٹنے پڑتے یہاں ایک چہرہ ہے بھائی رسول یہ کہہ دیتے ہیں علی کے چہرے پہ آدم کا چہرہ دیکھ لو علی کے چہرے پہ نو کا چہرہ دیکھ لو علی کے چہرے پہ ابراہیم کا چہرہ دیکھ لو کہہ سکتے تھے نا رسول نے کریکٹر کہا ہے دیکھنا ہو تو چہرے پہ دیکھو آدم کا علم آدم کا کریکٹر ہے فیس نہیں نو کا زہد نو کا کریکٹر ہے فیس نہیں ابراہیم کی خلط ابراہیم کا کریکٹر ہے فیس نہیں کریکٹر بننے سے بنتا ہے کریکٹر بنانے سے بنتا ہے چہرے پہ نظر نہیں آتا تو میں اپنی ہزاروں جانے قربان کر دوں اس شاہد حلایت کے قدموں سے اڑنے والی خاک کے ذرہ پہ کہ جس کے چہرے پہ نبیوں کے کریکٹر نظر آتے ہیں مجھے یہ نعرہ علیہ بڑا پسند ہے کیونکہ یہ نعرہ مکمل حدیث ہے الحق و معلین حق علی کے ساتھ ہے تو جب یہ نعرہ پڑھا جاتا وہ حدیث یاد آجاتی ہے اب اللہ جانے جو اس نعرے کا جواب نہیں دیتے اللہ جانے شاید وہ علی کو حق نہیں مانتے حق علیہ علیہ حالی حق حالی 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 ملتا ہے نا علی کا نام لے کے علی کا نام لے کے بطن میں کوفت آتی ہے حالی علی سے دور کرتے جاؤ گے بچے ہتے ہیں اللہ باہر اللہ حالی اب وہ جو ہے نا میں کیوں نہیں کہا آدم کا چہرہ دیکھنا ہو علی کا چہرہ دیکھ لو اگر رسول کہہ دیتے آدم کا چہرہ دیکھنا ہو تو علی کا چہرہ دیکھ لو تو زہرہ وہ بات اللہ سامنے تھا رب العزت سامنے تھا پروردگارِ عالم سامنے تھا بھئی کریکٹر دکھا دو چہرہ یہ میرا ہے آدم کا کریکٹر دکھا دو چہرہ نہیں دینا نو کا کریکٹر دکھا دو چہرہ نہیں دینا یہ تو وجہلہ ہے اور بھائی وجہلہ ہے یقین نہیں آتا تو مولا امیر کائنات کی زیارت کا فکرہ ہے السلام علیکہ یا وجہلہ اے اللہ کے چہرے میرا آپ پر سلام چہرہ کہتے ہیں پہچان کو کل امر علیہ فان ویبقا وجہ رب کا ذل جلال علیہکران ہر ایک کو فنا ہے وجہ اللہ کو فنا نہیں ہر ایک کو فنا ہونی ہے وجہ اللہ کو فنا نہیں آئیں اب جس سے پوچھتے ہیں یہ وجہ اللہ کیا ہے وجہ میں تین حرف ہیں واو جیم ہے واو کے بنتیں اچھے جیم کے تین کدھرے ہوئے ایک اے پانچ چودہ سب کو فنا ہے چودہ کو فنا نہیں اس لئے اللہ ظاہر ہوتا ہے ان کے ذریعے چہرہ ان کا ہوتا ہے پہنچان اس کی ہوتی ہے آنکھیں ان کی ہوتی ہے مکا اس کی ہوتی ہے کان ان کے ہوتے ہیں سماعت اس کی ہوتی ہے ہاتھ ان کے ہوتے ہیں عطا اس کی ہوتی ہے جو کہ فرما رہے ہیں اس لئے تو ملتا ہے جب ہمیں زمانہ آئیں گے تو خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے فرمائیں گے جو آدم کو دیکھنا چاہے میں ہی تو ہوں جو لو کو دیکھنا چاہے میں ہی تو ہوں جو ابراہیم کو دیکھنا چاہے میں ہی تو ہوں اللہ اکبر جو موسیٰ و عیسیٰ کو دیکھنا چاہے فہانہ موسیٰ و عیسیٰ مجھے دیکھ لیں مولا کائنات سوالاک کے وارث ہے امام حسن کے نہیں امام حسن سوالاک پلس مولا علی کے وارث ہے امام حسین کے نہیں امام حسین امام حسن مولا علی سوالاک کے وارث ہے امام سجاد کے نہیں اہا بیٹھے ہیں امام باکر امام سجاد اور پہلے والوں کے وارث امامِ صادق امامِ باکر اور پہلے والوں کے وارث امامِ قازم امامِ صادق اور پہلے والوں کے وارث امامِ رضا امامِ قازم اور پہلے والوں کے وارث امامِ تقی امامِ رضا اور پہلے والوں کے وارث بستر میں سمجھنا جاگے امامِ محمدِ تقی امامِ رضا اور پہلے والوں کے وارث امامِ علی نقی امامِ تقی اور پہلے والوں کے وارث امامِ حسنِ اسکری امامِ علی نقی کے وارث اور پہلے وابوں کے وارث ایسے امام سمانہ کے پیچھے عیسیٰ نماز نہیں پڑھیں گے کائنات میں واحد ہستی ہے جو سوانہ کی بھی وارث ہے دیرہ کی بھی وارث عیسیٰ نماز نہیں پڑھیں گے عیسیٰ نماز نہیں پڑھیں گے نماز نہیں پڑھیں گے جو سوالہ کی بھی وارث ہے اور تیرہ کی بھی وارث ہے اس چہرے پہ تیرہ امام بھی تیرہ معصوم بھی نظر آتے ہیں سوالہ نبی بھی نظر آتے ہیں واحد ہستی شریک قرآن یہ امام کا نام اُڑ لکب ہے میں نے رسول اللہ کو قرآن پڑھتے دیکھا ہے آپ نے روایات پڑھیں تو آپ کو بھی نظر آ جائے گے پڑھتے ہوئے قرآن سناتے ہوئے دیکھا ہے لیکن میں نے کہیں نہیں پڑھا رسول نے قرآن کی آیت پڑھی بھی اور دکھائی بھی ہو اللہ اکمل کون یہاں میں اب بجے نہیں مانو جو پہنچے سبحان اللہ جو نہیں پہنچے وہ بھی سبحان اللہ بھئی قرآن کو رسول نے پڑھ کے سنایا لیکن کبھی کسی مقام پہ ممبر پہ نیچے فرش پہ بیٹھ کے کسی جگہ پہ قرآن کی کوئی آیت اپا کے دکھائی نہیں تو عزیزوں پھر میری جانے قربان ہو جائے اس بولتے قرآن پہ کہ غدیر خم میں بتائے بھی منکنت و مودہ اور ہاتھوں کو اپا کے بھی دکھائے نیچے فرما رہے ہیں تو پیغمبر فرماتے ہیں جب میں میراج پہ گیا تو میں نے دیکھا نور کا حالہ ہے جو عرش الہی کو گھیرے ہوئے ہیں کہتے ہیں درمیان میں ایک ستارہ ہے جو چودنی کے چاند کی طرح چمک رہا ہے تو میں نے سوال کیا یہ کون ہے آوازائی آپ کا بیٹا مہدی ہے تو جو فرما رہے ہیں آپ کا بیٹا مہدی ہے تو یہ امام زمانہ آنے والے ہیں تیاری کیے ہیں تیاری ہے رہا امام زمانہ کے لئے آنے والے ہیں بلکل بہت نصدیق ہیں انشاءاللہ جو علامتیں تو ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہیں دن بدن یعنی کوئی ایسی علامت نہیں دیکھیں ایک علامت یہ امام کے ظہور کی ہے امام کے ظہور سے پہلے نہ مارنے والے کو بتا ہوگا میں کس کو مار رہا ہوں نہ مرنے والے کو پتا ہوگا میں کیوں مر رہا ہوں چھ سال کا بچہ کیوں علی کا ذکر کرتا مارتا ہے دیکھیں ماتمدار نے کس کو عذیت دینی اپنے کو مارتا ہے آپ کو تو نہیں دے رہا اپنے موں پہ تماشے مارتا ہے اپنے سینے پہ ہاتھ مارتا ہے آپ کو تو کچھ نہیں کہتا ہے لیکن کیا ہے اڑا دو اس کو اللہ جانے اس کو شہید کرنے سے اس کے ماتم سے ڈرتے کیوں ہیں اصل میں ہو سکتا ہے کلے ہی گلتی ہو بعض لوگوں کی لیکن یاد رکھو حسین کے ماتم کو دبا نہیں سکتے حافظ قفیم صاحب آلاللہ مقاموں کے ایک جملہ تھا انہوں نے کہا کہ تمام شیعوں کو قتل کرنے ایک کو نہ چھوڑے کچھ حالات خراب ہوئے تھے دو تیر مومنین کو چاہیئے کیا تھا انہوں نے کہا سب کو مارتا ہے لیکن یہ سوچ کے مارنا حسین کا ذکر ختم نہیں ہوگا اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے اور کس سے وعدہ ہے سیدہ سے کہ اللہ ایک قوم پیدا کرتا رہے گا جو حسین کا ذکر کرے گی بوڑے بوڑوں پہ روئیں گے جوان جوانوں پہ روئیں گے خواتین خواتین پہ روئیں گے بچے بچوں کا ماتم کریں گے ہماری ہے جوانیہ حسین کی قربانیہ ہماری ہے جوانیہ حسین کی قربانیہ ہے ہماری درسگا کربلا کربلا ہے ہماری درسگا کربلا کربلا شیعہ فتب نہیں ہوتے سب کو مار دو اللہ تمہارے در میں ہم میں سے ایک روک پیدا کر دے گا حسین کا ذکر روکنا چاہتے ہو سب کو مار دو اللہ قوم جنات کو انسانی شکل میں بھیجے گا ان کو ماری نہیں سکتے اللہ بلائکہ کو بھیج دے گا حسین کا ذکر نہیں رکتا نا 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 میں کرنٹی کہا ہوں حسین کا ذکر کوئی روک کے دکھائے گا یہ سندھ میں اب مجھے جگہ کا نام یاد نہیں آرہا وہاں پہ ایک وقام تھا جہاں پہ سارے ازاداروں کو ایک کو زندہ نہیں چھوڑا تھا کھڑی کونسی جگہ رہا کھڑی کھڑی میں ایک ازادار کو زندہ نہیں سب کو شہید چار بہت سو مومنین تھے ملتا ہے آج بھی اس قبرستان میں جائیں تو یا حسین کی آواز قبروں سے آتا ہے صحیح کہہ رہا ہوں لہا یہ وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ کہ آج بھی چلے گئے تو آواز آتی ہے یا حسین حسین کو روکو گے تمہاری اتنی بسات ہی نہیں ہے تمہاری اتنی اوقات ہی نہیں ہے ایک حالب ادین فرماتی ہے کہ میں کیا کرتا تھا محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا میں چینی چینی ہوتی نہیں یہ چینی لے کے پیس کے چونٹیوں کے بل کے سامنے ہرتے تھا کہتے ہیں پہلی محرم کو کھاتی تھی دوسرے کو کھاتی تھی دوسری کو کھاتی تھی چوتری کو کھاتی تھی کہتے ہیں ادھر شبیل آشور نمودار ہوتی تھی چینی بڑی ہوتی تھی چونٹیاں نہیں کہتے چونٹیاں نہیں کہتے کس کس کو مار ہوگے چونٹیوں کو مار تو یہ بھی حسین کی عددار ہے یہ بھی ماتم کرتی ہے حسین کے ان کو بھی مار تو یہ اللو جس پہ گالی بھی دی جاتی ہے منع کیا گیا اس کے نام پہ گالی بھی دی جائی ہے یہ اللو جو ہے اس کے نام پہ گالی سے منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ شہروں میں رہا کرتا تھا کس دن امام حسین کی شہادت ہوئی ہے اس نے جنگل کا رکھ کر دیا اور کہا کہ یہ انسان دوستی کے قابل ہی نہیں ہے انہوں نے نمازہ رسول کو قتل کر دی کس کس کو مار تو ان کو بھی مار تو چون چون کے مار تو اللہ میں نوری مفاتی الجنان جن کی قداب ہے شیخ حباس کمی بہت بڑے مشتہد تھے ان کے استاد اللہ میں نوری مشتہد بدرے تھے وہ بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک دن میں کربالا کے سفر پہ جا رہا تھا پہاڑی پہ میں نے دیکھا ایک سفیہ درنگ کا مجھے کمرہ نظر آیا اس واقعے کو میں نے اپنی کتاب امام حسین کے حوالے سے جو زیارتِ آشورہ کی شرعہ میں نے لکھی ہے اس میں میں نے درج کی ہے کہتے ہیں دیکھا سفیہ درنگ کا ایک کمرہ ہے اور کہتے ہیں میں چلتا رہا پہزا لوز اس کمرے تک پہنچا چھوٹا سب پہاڑی کے اوپر مطلب ایک جھوپڑیٹ ہے کہتے ہیں میں اندر گیا تو دیکھا ایک بدرگ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں میں نے ان سے سلام کیا جواب سلام دیا میں نے کہا آپ کب سے ہیں مجھے کافی عرصہ ہو گئے ہیں کہا کوئی آپ کے ساتھ کوئی عجیب غریب میں واقعہ ہوا جہاں مجھے سنائے میں کتاب لکھ رہا ہوں اس میں لکھوں گا تو انہوں نے کہا میرے ساتھ ایک بڑا عجیب واقعہ ہو رہا ہے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مجھے ابھی آئے ہوئے تقریباً چھ ماہ ہوئے تھے میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا عبادت کر رہا تھا نیچے سے مجھے جانوروں کے چیخنے کی آواز ہے جیسے جانور بہت اونچی اونچی آواز میں دھاڑ رہے ہیں رو رہے ہیں کہتے ہیں میں نیچے اترا تو میں نے کیا دیکھا نیچے نگل میں ہیوانات کھڑے ہیں ہلکا باندھ کے بڑا درس ہے یہ بڑا درس دے رہا ہوں آپ کو کہ جانور کھڑے ہیں شیر کے ساتھ ہیرن کھڑا ہے آپ پس میں ان کا جوڑ ہے دشمن ہے جانی لیکن اسے اب کھڑے اب سنیے گا شیر کھڑا ہے ہاتھی کھڑا ہے جانور کہتے ہیں ہلکا باندھ کے کھڑا کہتے ہیں میں آیا تو مجھے شیر نے دھکا دے کے درمیان میں کر دی اور سر سے کہہ رہا ہے زبان نکال کے کہ کچھ پڑھو کہتے ہیں میں نے کہا جو بھی یہ کوئی عجیب واقعہ آج کی رات نمودار ہوا ہے یہ جو مجھے پڑھنے کا کہہ رہے ہیں میں کم آیا تھا کہتے ہیں میں نے جو حساب کیا میں رجب میں آیا تھا اچھا یہ کرتے ہیں آج تو شبِ آشور کہتے ہیں اب دیکھیں شبِ آشور کہتے ہیں جب میں نے سنا میں نے کہا مولا حسین یہ رہے نوحہ پڑھا وائی حسین کشتِ شوت شیرِ خدا کشتِ شوت از آبھم مزائکِ کرتند کوفیان خوش داشتند حرمتِ مہمانِ کربلا کہتے ہیں مہمان کو گھر پہ بلا کے پانی تک نہیں دیا کہتے ہیں میں نے جب یہ کلام پڑھا ہے کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا اپنی آنکھوں سے شیر اپنی بیشانی زمین پہ مار رہا ہے کہتے ہیں ہاتھی جو ہے وہ سون سے باطم کر رہا ہے ہر جانور کوئی ادھر گر رہا ہے ہر ایک کی آنکھوں سے آسو جاری ہے ہر ایک کی آنکھوں سے آسو جاری ہے ہر جانور رو رہا ہے اللہ حرکتا ہے کہتے ہیں کہ میں بھی روتے روتے بے ہوش ہو گیا کوئی جانور ایسا نہیں تھا جس کی بیشانی خون ہی نہ ہو گئی جانتے ہیں ہم ہم اسے تو عزیز ہوئی دیکھیں یہ شیر کے ساتھ ہرن کھڑا ہے آپ اس میں جوڑ نہیں ہے لیکن حسین کی مجلس ہوئے سے خدا کے لئے اپنی صفوں میں اتحاد قائم کریں چھوڑ دیں چھوڑی جوڑی باتیں حجیب باتیں محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے ہر کوئی دوسرے سے جگڑنے لگتا ہے ایسا نہ کریں یہ جانوروں کا درس ہے کہ حسین کی ماتم میں اکٹی ہو جاؤں فلاں حلکہ ماتم کرے گا تو میرا نہیں کرے گا فلاں نوحہ خان پڑے گا تو میں نہیں آؤں گا فلاں میلس پڑے گا تو ہم نہیں سنیں گے نہیں عزیدو حسین کا لشکر دیکھ لیں کالا بھی ہے گورا بھی ہے سفید بھی ہے بڑا بھی ہے بچہ بھی ہے سید بھی ہے غیر سید بھی ہے لیکن اختلاف نہیں ہے کسی میں اختلاف نہیں ملے گا کربلا کے کافلے میں اختلاف اگر ہے تو ایک ہے وہ کہتا ہے پہلے میں نے شہید ہونا ہے وہ کہتا ہے بھلا آپ کو سلامت رکھیں جانوروں کو بھی مار دو یہ بھی حسین کی عزیدہ ملتا ہے اللہ نے اس جانور کو حلال قرار دیا ہے جو آل محمد کا چاہنے والا ہو اور وہ جانور حرام ہو جاتا ہے جو آل محمد کا چاہنے والا نہ ہو اللہ نے اس چشمے کو بیٹھا قرار دیا ہے جس نے ان کی ولایت کا اقرار کیا ہے اللہ نے اس زمین کو سبزہ عطا کیا ہے جس نے ان کی ولایت کا اقرار کیا ہے وہ زمین بنجر ہو جاتی ہے جو ان کی ولایت سے دور ہوتی کشاو حلاف کا میں آپ کو یاد ہوگا نیرہ غزی خان میں دماغہ ہوگا تھا پچھلے سے پچھلے ساتھ میں گئے تھا ملتان تو وہاں سے بنشتر گیا مومنین کی اجادت کے لیے بڑا عجیب سا واقعہ میں نے سنا وہ میرے دل کو ہلا گیا وہاں پہ کچھ زخمی لائے گئے تھے شہید بھی کافی ہو گئے تھے خود کچھ دماغہ تھا تو جب میں پہنچا تو مجھے ایک باپ ملا میں آج تک رونتا ہوں اس باپ کے لیے باپ میں لگتا ہے مولانا کہ بلا آپ کی بڑی مہربانی آپ آئے دیکھنے کے لیے میرے تین بیٹے تھے ایک بیٹا تو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا بائیس سال کا تھا دوسرا بیس سال کا تھا اس کی شہرک کرنی ہوئی ہے انتہائی نگہ داشت وارڈ میں آئی سی او میں تیسرا جو ہے وہ کومے میں ہے اٹھ نہیں پا رہا تو میں اس کو تازیت پیش کی کہتے ہیں نہیں مجھے مبارک دوں اللہ وکر وہ باپ بی سال بائیس سال اٹھارہ سال کہتا ہے مجھے مبارک دو کہتا ہے علی اکبر کی ویل ہے میں نسدیک تاکر چاہوں سبیر میں کہتا ہے کبلانا مجھے مبارک بات دیں مولا نے مجھے اس قابل تو سمجھا اللہ وکر اللہ وکر دوسرا واقعہ وہیں پہ میں نے پوچھا بھئی آپ کے ساتھ کوئی دوسرا واقعہ یہ واقعہ ہمیں قفت عطا کرتا ہے یہ واقعہ سنگیتا ہے دوسرے دو بھائی تھے ایک بھائی انتہائی زخمی ہو گیا تھا اس حملے میں اور ایک بھائی کی صرف ٹان پہ چوٹے آئی تھی اور وہ ٹھیک تھا بڑے بھائی نے کہا کہ میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ زیادہ زخمی ہے اس کو نشتر لے جائیں بھوش ہو گیا خون نکل گیا میں ٹھیک ہوں میرے پہوں میں چھوٹے کہتے ہیں چار سے پانچ منٹ گزرے چار سے پانچ منٹ گزرے وہ جو بھائی تھا جس کی ٹانگ پہ چھوٹ لگی تھی وہ کہتا ہے دوستو کوئی کہا سنا ماں دوستو کہا سنا ماں میں جا رہا ہوں کہتے ہیں یار تیرا تو پاؤں میں چھوٹ لگی تیرا سر بھی ٹھیک ہے تیرا پورا بھجوٹ ٹھیک ہے کیا کہہ رہا میں جا رہا ہوں کہتا نہیں میں جا رہا ہوں کہہ رہا کیوں جا رہا ہے کہتے ہیں وہ دیکو سامنے سے ایک شہید آ رہا جس کے بدل پر سر نہیں ہے ایک بی بی آ رہی ہے میرا نکف کا وانی آ رہا ہے ہمیلے کائنات آ رہے ہیں وہ دیکھو سادھ حبیب ابن مظاہر بھی کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم کربلا کی شہید تجھے لے میں آئے ہیں اللہ اکبر میرا ایمان میرا عقیدہ ہے جب کوئی عزدار شہید ہوتا ہے نا وہ ایسے نہیں ہوتا آج کے دن کا حسین ہمارا آقا مہدی کبھی کہیں جاتا ہے کبھی کہیں جاتا ہے یہ نہ سمجھے وہ اکیلا مرتا ہے اس دنیا سے زہرہ کا چاند اس کا سر اپنے زالوں پر رکھتا ہے عجرکم اللہ عجرکم اللہ ناوارس نہیں ہے خوش قسمت ہے جو چلے گئے خوش قسمت ہے جو پہنچ کے مولا کی بارکہ خوش قسمت ہے کبھی اپنا عقیدہ ضعیف نہ کرنا کہ یہ کیا ہو رہا ہے دو دو لاکھ ڈیٹھے لاکھ ایک ایک لاکھ مومنین شہید ہوئے میں عمارت میں موجود ہے کربلا میں یہ سامرہ میں کہ جو صرف سعداد کے خون سے گوندی گئی تھی مٹی میں پانی نہیں گلتا تھا سید کو زبا کر کے اس کا خون ڈالا جاتا تھا گوند کے ہیٹے لگائی جاتی تھی عمارتیں موجود ہیں آج سید ختم ہو گئے عزاداروں کو چن چن کے چنوایا گیا دیواروں میں عزادار ختم ہو گئے نا اللہ کا وعدہ ہے حسین کی مجلس ہوتی رہے گی خدا تمہیں کسی غم میں نہ رولائے نیراب سیدہ آپ کو آباد و شاد رکھے عزیزو جب کبھی موقع ملا کرے نہ محرم کے ایام میں خصوصاً تو کربلا کا رکھ کر کے ایک مرتبہ ضرور کہا کرو اے حسین اے مولا حسین میں آپ کے لئے حاضر ہوں مولا مولا یا لیتنا کننا ماکو فنفوض فوضن عظیمہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو پھر میں دیکھتا کون سکینہ کے موں پہ تمہچے بار عجرکم اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے ساتھ محرم ہے عزیزو جب آج اس شہید کا تذکرہ کرنا ہے جس کے لئے یہ ملتا ہے ایک چھوٹا شہزادہ جو بھائی کی نشانی ہے نام کیا ہے قاسم ابن اللہ تیرہ چودہ سال کا سن ہے عزیزو جب آج یہ وہ شہید ہے جس کو بڑی مشکل سے مولا نے اجازت تھی بڑی مشکل سے زہرہ کا چاند راضی ہوا جب یہ آتا ہے شہزادہ مولا کہتا ہے نہیں آپ اپنی ماں کا سہا پھر آئے آپ نے کہا نہیں آپ میرے بھائی کی نشانی ہے حضر دارو بہت اسرار کیا آپ پاؤں پکڑے مولا نے اجازت نہیں حضر دارو آکے خیمے کے کونے میں بیٹھ کے شہزادہ نے گھونا شروع کیا تو آپ کو یاد آیا جب میرا بابا دنیا سے جا رہا تھا تو آپ نے ایک تعویز بازو پہ بادا تھا اور ایک چملہ کہا تھا بیٹا قاسم جب پریشانی آئے اور برداشت نہ کر سکو تو اس کو کھول لیں حضر دارو شہزادہ قاسم نے تعویز کھولا اور کہا کہ اس سے بڑی پریشانی کیا ہوگی تعویز کو کھولا تو لکھا تھا اے میرے بیٹا قاسم آپ اس وقت کربانا میں ہیں چاروں طرف سے دشمن نے پہرے لگائے ہوئے ہیں بیٹا پانی بند ہے میرا بھائی اکیلا ہے بیٹا قاسم اگر میں ہوتا تو میں اپنی جان قربان کر دیتا بیٹا آپ نے میری طرف سے اپنی جان کا نظر آنا پیش کرنا ہے حضر دارو یہ تعویز لے کے مولا حسین کی خدمت میں آئے چچا جان یہ دیکھئے اب جو دیکھا تو مولا حسین کی آنکھوں سے عشق نمودار ہوئے بھابی کو بھلایا ادھر آئیے تبرکات لائیے میرے بھائیہ حسن کے حضر دارو امام حسن کا امامہ زیب تن کیا امام حسن کی ابا پہلائی حضر دارو امام حسن کی کباب پہنا کے یہاں سے مولا نے امامے کو چاک کر دیا تاکہ دیکھنے والا یہ دیکھنے کے یہ تازہ دولہ ہے عجرکم اللہ عجرکم اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے خدا آپ کو آباد و شاد رکھیں نئے کپڑوں میں ملغوظ یہ شہزادہ عزادہ جب میدان میں آیا ہے ملتا ہے اتنا خوبصورت تھا یہ شہزادہ کہ عمر سعید جس کو کہتا تھا مقابلے پہ جو کوئی جاتا ہی نہیں تھا ملتا ہے کافی دیر تک شہزادہ کھڑا رہا کوئی مقابلے پہ نہ آیا اس کے بعد عزرق ملعون آیا اس نے آکے اُس کا پہلا بیٹا آیا شہزادہ نے فننار کیا دوسرا آیا تیسرا آیا چوتھے کو مار کے پھر وہ آیا اس کو فننار کیا عمر سعید ملعون نے کہا ایک ایک کر کے بات نہیں جلتی مل کے حملہ کرو شہزادے پہ عزادار عمر بن عزدی ملعون نے پہلے تو نیزہ مارا شہزادے کے شکم پہ شہزادہ پرداشت نہ کرسکا ڈولنے لگا عزادہ پھر جس کے ہاتھ میں پنتھر دے اس نے پنتھر مارے جس کے ہاتھ میں دیر تھا اس نے دیر مارا ملتا ہے شہزادہ زین سے زمین میں آیا ملعون آگے بڑھ کے سر جدا کرنا چاہتا تھا شہزادے کی آواز ہے یہ جچا میرا آخری زمان قبولو عزادہ یہ کربلا کا واحد موقع ہے کہ جب میرے سیلمدار کے ساتھ مل کے چنگ کی ہے آپ نے کہا بھی آپ کو تم بھائی طرف سے حملہ کرو میں بھائی طرف سے حملہ کروں گا میرا قاسم عزادہ چلنا شروعی مشرق کی فوج مغرب بھی درے مغرب بھی درے عجراتم اللہ محسوس محسوس ہمیں زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام اس مظلون میں ارے جس کی دھائے طرف کی بسلیاں بھائے طرف آگئی تھی اور بھائے طرف کی بسلیاں دھائے طرف آگئی تھی عزادہ روحر شہید نے ایک مرتبہ بھولایا ہے یہ کربلا کا وہ شہید ہے جس نے کیارا مرتبہ آواز دی چچا چچا ملتا ہے جب کسی چالور کی ٹاپ شہزادے کے سینے میں پڑتی تو شہزادہ کہتا چچا میری مدد کو حضادہ رو آخری آوان بولا گئی چچا چان چنگ روک دو ہٹ یا ٹوٹ گئی چچا چان ہٹ یا ٹوٹ گئی حضادہ رو میری چنگ قربا مولا حسین پہنچے قاسم کا ناشا نظر لیا کہا بیٹا قاسم کوئی آواز نہیں آئی بیٹا قاسم کوئی آواز نہیں آئی ادادار علمہ بیان کرتے ہیں مولا نے اپنی امامت کا سارا لیا اور ایک چملہ کا بیٹا قاسم میں امام ہو کے حکم دیتا ہوں مجھے آواز دے آواز بیٹا آواز بیٹا آواز بیٹا